ہیلو دوستو ڈاگ آؤٹ 360 سے میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان ٹرکٹ کے بارے میں تو ہم آپ کو اکثر اور بیشتر اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں لیکن ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جس کے اوپر اپ ڈیٹ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایکسکلوسف مناظر دکھاتے ہیں اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کا اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو سب سے بڑا ہاکی کا سٹیڈیم ہے وہاں پر اس کو ایک نئی لک دی جا رہی ہے سٹیڈیم کی تزین و عرائش کا کام آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے اگر ہم آپ کو دکھا سکیں اگر میرے کیمرومن شاہد ہیں جو میرے ساتھ اسٹائیم موجود ہیں یا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں اگر وہ آپ کو دکھائیں تو دور دور تک آپ دیکھیں گے کہ مختلف رنگوں سے اس سٹیڈیم کے جو سٹینڈز ہیں ان کو بھر دیا گیا ہے کسی جگہ پر پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا ہے کسی جگہ پر لال کسی جگہ پر اورنج کلر کے پینٹ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ بڑی خوبصورت ایک ٹرف انڈریشنل میار کی جو اپروف کی گئی ہے وہ ٹرف یہاں پر بلو رنگ کی بچھا دی گئی ہے یہ ٹرف جو ہے وہ بیلجیم سے لینو ٹرف ہے جن کو امپورٹ کیا گیا ہے اور یہ یہاں پر اب انسٹال کر دی گئی ہے اور جو اس کی اگر آپ سائیڈوں پر دیکھیں تو جو آپریشنل لائن جس کو بولتے ہیں وہاں پر اب کام ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی جو برک کلر کی جو میٹنگ ہے وہ یہاں پر کی جائے گی اور اس کو مکمل طور پر ایف ای ایج کے میار کے مطابق تیار کیا جائے گا اور کہا یہ جارہا ہے کہ اس ٹیڈیم کی جو مکمل طور پر جو کام ہے وہ اکتیس جولائی تک مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جو اگست کا مہینہ شروع ہوگا تو اس میں وزیر آزم شہباز شریف اس ٹیڈیم کا افتتا کریں گے اور بقاعدہ طور پر یہاں پر ایک بڑی پروکار تقریب ہوگی اگر ہم تھوڑا سام آپ کو اس اپنے میں آپ کو لیفٹ سائیڈ پر دکھاؤں تو یہ یہاں پر یہ ساری میڈیا گیلری ہے اور یہ وی وی آئی پی انکلوجرز ہیں جو اب ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کمروں کو مکمل طور پر دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے اندر لائٹنگ نہیں لگ رہی ہے پنکھیں نہیں لگ رہے ہیں ایسی بھی چینج ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے اس سائٹ پر جائیں تو وہاں پر ایک میڈیا گیلری بھی ہے جہاں پر اکثر ہمارے جیسے جو جنرلسٹ ہیں وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور ساری اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں میچ کے حوالے سے اور جو کرسیاں ہیں یہاں پر سٹینڈز کے اندر وہ بھی نہیں لگ رہی ہیں کچھ جگہ پر نہیں لگی ہیں کچھ جگہ کے اوپر پینٹ ہو رہا ہے کافی ورکرز ہیں یہاں پر ڈیڑھ دوستوں کے قریب لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاؤں تو اگر آپ وہ دیکھیں پیچھے تو وہ جو باؤنڈری لائن کے پاس فینسنگ ہو رہی ہے یہاں پر جنگلے لگ رہے ہیں پراپر اور یہ بیسیکلی جب پلینٹی کارنر یا کوئی شوٹ لگتی ہے تو کراوڈ کو بول سے بچانے کے لیے یہاں پر ایک جنگلہ لگایا جاتا ہے جس کی بھی انسٹالیشن کا کام اس وقت جاری ہے اور یہ تمام تر جو کام ہے یہ ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا یعنی جولائی کے اندر تک یہ کام مکمل ہوگا اور پھر اگست کے اندر پہلے ویک میں یا دوسرے ویک کے اندر اس کی بقائزہ طور پر اوپننگ ہوگی میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جاتے جاتے کہ اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ویسے سٹنگ کپیسٹی تو پنتالیس ہزار ہے لیکن اگر اس کا ایک لوس فگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر جب نائنٹی فور کی چیمپنز ٹروفی ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو ورلڈ کپ ہوا تھا تو تقریباً نوے ہزار سے زائد لوگ جو تھے انہوں نے یہاں پر آ کر میاج دیکھا تو اور ابھی بھی جتنا یہ ہیوج سٹیٹیم ہے اور یہاں پر اتنے ہی کراؤڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ جب اولمپکس کوالیفائر یہاں پر اگلے سال شروع ہوں گے جنوری میں تو ایک بڑی تعداد یہاں پر فینس کی ہوگی اور وہ پاکستان ہاکی ٹیم کو سپورٹ کرنے پہنچے گی کا پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جنہوں نے اس ٹیڈیم کے اوپر اپنی کرم نوازش کی ہے اور اس کا جو پہلے جو حال تھا وہ بہت برا حال تھا سیٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں ٹرف خراب تھی لیکن اب کروڑوں روپے کی لاغت سے اس کی جو تزینوں اور آئیش کا کام جاری ہے اور بس کچھ ہی دنوں بعد اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا جائے گا تو ڈاگ آؤٹ سری سکسٹی آپ دیکھتے رہے سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا